سلام علیکم عمران خان گجشتہ تیس سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصے پہلے تین ساڑھے تین سال وہ حکومت کر کے گئے ہیں بحثت وزراجم پاکستان انہوں نے اپنی خدمات انجام دیئے ملک اور قوم کے لیے تو ان کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ان کی امانداری کے چرچے عام تھے ان کے خلوص کے ان کے حب الوطنی کے سب قائل معقول تھے اور اس کا انہوں نے پروف بھی دیا پہلے بھی دیا اور بعد میں ان کے خلاف ساجش کی گئی ان کو اتارا گیا غلط طریقے سے اقتدار سے اور پھر یہ امپورٹر حکومت آکے مسلط کر دی گئی اور جس طرح کئی لوگ ہیں ساری دنیا تماشاں ان کا دیکھ رہے ہیں آج کل میڈیا پہ سب کو سب کچھ مل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی مل جاتا ہے پرنٹ میڈیا میں بھی سب چھپ رہا ہے اور الیکٹرونک میڈیا پہ چینلز پہ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے جو ایمانداری کی جو اعتماد کی علامت ہے جو بھروسے کی علامت ہے اور جس پہ عوام دل و جان سے بھروسہ کرتی ہے اور دل و جان سے اس کو چاہتی ہے اس کو محبت کرتی ہے دوسری طرف وہ سارے کرپ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور ایک اتحاد بنایا ہوا ہے پی ڈی ایم کے نام سے اور اس پی ڈی ایم کے اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے جن کو عرف عام میں کوئی فضلو کہتا ہے کوئی ڈیزل کہتا ہے بہرحال وہ ان کا اپنا کردار ہے جس کے وعے سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کی جو سیاست کا نکتہ نظر ہے یا جو ان کی سیاست کا طریقہ ایکار ہے ظاہر ہے اس سے بہت سے لوگوں کو استلاب بھی ہو سکتا ہے اور ان سے ان کی حمایت کرنے والے بھی کم نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کی مفاد پرستی نظر آتی ہے جو اقل مند لوگ ہیں جو باشاور لوگ ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں اور جب تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی لیڈر ہو فضل الرحمان ہو عمران خان ہو زرداری ہو نواز شریف ہو شہباز شریف ہو مریم ہو جتنے لیڈر اس وقت کر رہے ہیں یا مصطفیٰ کمال ہو کراچی کی حوالے تھے یا ہم کے لوگوں تو سب کا ماضی حال لوگوں کے سامنے ہے وہ ان کو پچانتے ہیں جانتے ہیں ان کی کتنا بروسہ کس لیڈر پر کیا زفتہ ہے وہ سب سمجھتے ہیں اور کچھ لیڈر جو ہیں وہ اپنی زمان کے ذریعے آیا ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی باتشیت کے ذریعے کچھ لوگوں کی جو ہیں مختلف باتیں خفیہ ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں جیسے آج کل تازہ ترین معاملہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف کی مریم نواز کی عساق ڈارک کی خواجہ آسیف کی کچھ آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے بارے میں بات کی ہے پرویز لائی کے بارے میں بات کی ہے اور مریم نواز نے اپنے ڈامات کے حوالے سے سفارش کروا ہی ہے شہباز شریف سے ایک سرکاری افسر کے ذریعے یہ ساری آڈیوز لیک ہو چکی ہیں اور لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ووشل میڈیا پہ بھی تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو مزید عوام کے اندر رسوہ کر رہی ہیں پھر ان کے اندر کی جو ان کی جو حالت ہے جو ان کے اندر کا مداج ہے یہ اپنے آپ کو جو نواز خاندان ہے ایک مغلیہ خاندان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور جس طرح تیس پہتیس سال سے یہ نواز خاندان اور عزاداری گروپ جو ہے یہ پاکستان پر مسلط ہوا ہوا ہے انہوں نے نقبضہ کیا ہوا ہے اور ایک طرح سے ان کی بدماشی بھی ہے ایک طرح سے ان کی مونوپولی ہے تھی بلکہ عمران خان نے آکے ان کی مونوپولی ختم کی ہے اور عمران خان اب لوگوں کیلئے ایک بہترین چوائز کے طور پر سامنے آئے تو عمران خان کا رویہ عمران خان کا کیریکٹر ایز سیاستدان کیریکٹر کارکردگی ایز کرکٹر کرکٹ کا کپتان فلائی کاموں کے حوالے سے ان کے اوپر لوگوں کا بروسہ ہے تو ظاہر ہے کہ اور پھر جب سے یہ تحریک چلیے عمران خان نے تحریک چلائی حقیقتِ ازادی کی تحریک چلائی تو عوام جوک در جوک ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں جو پہلے ان کو نہیں بھی پسند کرتے تھے یا دوسری جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ تو اب عوام کی اکثریت یعنی بلا شک و شبہ کیونکہ ظاہر ہے عوام میں ہم لوگ موف کرتے ہیں بلتے جلتے ہیں باتیں ہوتی ہیں ہر طریقے کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس اندازہ ہو جاتا ہے کہ پبلک کا رخ کیا ہے پبلک کا موٹ کیا ہے تو عوام کا موٹ جو ہے اس وقت جو خاص طور پر ہے وہ عمران خان کو برسج خدار لانا دوبارہ اور ان کو ووٹ دینا یہ ان کا موٹ ہے اور یہ کہیں بھی الیکشن جب بھی ہوں گے جب بھی کروائے جائیں گے ریلٹ اس سے مختلف نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر اگر کوئی ہوگا تو وہ عمران خان ہوگا اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والی کوئی سیاسی پارٹی اگر ہوگی تو وہ پی ٹی آئی ہوگی بہت جلد یہ سب کو سامنے آ جائے گا انشاءاللہ